نبید نیازی صاحب یہ جو نفلی عبادات ہیں مخصوص ایام کی مخصوص جو ہے وہ راتوں کی اور مخصوص لمحات کی تو اس کے حوالے سے کچھ رشات فرمائے قرآن سنت میں اس کے حوالے سے کیا نبید ہے ان عبادات کا اتمام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے تو یہ سمجھ رہی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جب بھی کی جائے خیر ہی ہے کیونکہ بندے کی تخلیق کا مقصد اصلی عبادت ہی ہے سورہ تور میں جو فرمایا کہ میں نے جنوینس کو پیدا نہیں فرمایا مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں جب بندے کی تخلیق کا مقصد ہی عبادت خداوندی ہے تو بندہ جب ہمیشہ اللہ کی عبادت میں رہے تو کیا ہی بات ہے تو اللہ کی عبادت تو ویسے ہی کرنی چاہیے اللہ کی عبادت تو خیر ہی ہوتی ہے اب آئیے دوسرے پہلو کی طرف دوسرا پہلو یہ ہے کہ کوئی اوقات ایام زمان مکان کی کوئی فضیلت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی بلکل ہوتی ہے قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں رشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةً ہم نے اسے نازل کیا ہے برکت والی رات میں تو یہ خاص رات ہے جس کو اللہ تعالیٰ برکت والی رات کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اور ہم نے اسے نازل فرمایا ہے قدر والی رات میں خاص رات کا قدر والی رات ہونا ثابت ہوا قرآن مجید فرقان حمید سے اور جو اسے قدر والی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں جو توجیحات ہیں ایک توجیح تو یہ ہے کہ اس رات کے اندر اللہ کا قدر والا کلام نازل ہوا یعنی قرآن مجید فرقان حمید تو اس لیے قدر والی ہے دوسری توجیح یہ ہے کہ اس رات کی جو عبادت ہے وہ باقی عبادتوں کے مقابلے میں قدر والی عبادت ہے یہ توجیح موجود ہے اللہ خود سپیسیفائے کر رہا ہے بلکل مقصوص کر رہا ہے اور بتا رہا ہے قدر والی رات ہے تو یعنی مقصوص اوقات کا برکت والا ہونا فضیلت والا ہونا یہ تو قرآن سے ثابت ہے خود اور حدیث کریمہ کے اندر بھی موجود ہے حضور جانعالم علیہ السلام کا طرز عمل بھی یہ ہے کہ ویسے بھی عبادت فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے کل حیانی حیانین کی جمع ہے کل کی اس کی طرف ادافت ہے سیدھا سیدھا استغراق کا فائدہ ہے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے تو کبھی ذکر باللسان ہے کبھی ذکر بالقلب ہے لو ہر وقت اللہ سے لگی ہوئی ہے تو وہ ہر وقت کرتے تھے لیکن خیر والے وقت میں سرکار علیہ السلام کی جو عبادت ہے وہ بڑھ جاتی تھی یہ بھی حدیث کے اندر ہے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب یہ رمضان کا مہینہ آتا تھا حضرت جبریل امین علیہ نبی علیہ السلام آ کر حضور جان عالم علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کا دور کیا کرتے تھے جب آ کے دور کرتے تھے تو اس کمیرہ کے لفظ ہیں سیدھا رسول اللہ علیہ وسلم سیدھا رسول اللہ علیہ السلام خیر کے کاموں میں اتنے سخی ہو جاتے تھے کہ جیسے چھوٹی ہوئی ہمائیں یعنی تیز ہمائیں ہوتی ہیں ان سے بڑھ کر خیر کے کاموں میں حضور سخاوت فرمایا کرتے تھے سخی ہو جاتے تھے یعنی ماہ رمضان کہ وہ جبریل امین آ کر مل رہے ہیں قرآن کا دور ہو رہا ہے تو وہ خاص وقت کی خاص زمانے کی فضیلت ثابت ہوئی اور اس کے اندر سرکار علیہ السلام کے طرز عمل میں جو تبدیل ہی آئی وہ بھی ظاہر ہوئی کہ حضور جان عالم علیہ السلام تو سم ویسے بھی عبادت کرتے تھے لیکن خاص اوقات میں آپ کی جو عبادت کا انداز ہے وہ اور ویسے تو آپ کا خیر ہر انداز ہی آلہ ہے میں ظاہری اس کی بات کر رہا ہوں کہ ظاہری طور پر آپ کی جو جسچر ہے عبادت والا وہ ظاہری طور پر اور بڑھ جاتا تھا تعلیم امت کے لیے ورنہ اللہ کے محبوب کا تو ہر وقت ہر لمحی سبحان اللہ ان کی تو ہر گھڑی جو ہے وہ پچھلی گھڑی سے آلہ ہی ہے ان کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے آلہ ہے وہ ہمیشہ آلہ سے آلہ کے سفر پر ہیں آلہ حضرت کا جملہ ہے یوماً فیوماً آنن فآنن مترقی ہیں آنن فآنن اس وقت بھی اپنی حیاتیں ظاہری حیاتیں طیبہ کے اندر بھی اور اپنے وصال فرمانے کے بعد بھی آنن فآنن یوماً فیوماً وہاں ترقی ہی ترقی ہے عروج ہی عروج ہے تو حضور جانعی علیہ السلام تو سام کا انداز بھی یہ تھا اور جو صالحین سلف ہیں ان کا انداز بھی یہی تھا صالحین سلف کا انداز دیکھیں ماہ رمضان آتا تھا ان کا انداز کیا ہو جاتا تھا امام شافی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ نماز کے علاوہ ماہ رمضان میں ساٹھ ختم کیا کرتے تھے قرآن مجید فرگان امید کی امام آدم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں یہ بات موجود ہے کہ ماہ رمضان میں نماز کے علاوہ وہ ساٹھ ختم کیا کرتے تھے قرآن مجید فرگان امید کے امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ امیر المومن فی الحدیث ان کے بارے میں بات منقول ہے کہ وہ ماہ رمضان میں روز ایک ختم کیا کرتے تھے حرات اسود بن عزید رحمہ اللہ تابعی بزرگ ہیں ان کے بارے میں رمضان کی ہر دو راتوں میں ایک ختم کیا کرتے تھے امام قطادہ ہیں ان کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ ماہ رمضان میں تین دن میں ایک ختم کیا کرتے تھے بڑے بڑے سالحین سلف ہیں یہ ماہ رمضان میں اور یہ خاص طور پر تلاوت کا میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ جو شب قدر ہے اس کی خاص مناسبت ہے قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اللہ نے جب ذکر کیا ہے تو یہ کہہ کے ذکر کیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے خاص مناسبت ہے تو اس لیے سالحین سلف بھی قرآن کے ساتھ رمضان میں تو جوڑی جاتے تھے جوڑی جاتے تھے ایسا ہے اشہر رمضان اللہ انزلہ فیہ رمضان کی بھی خاص مناسبت ہے تو وہ امام جو بڑے محدث ہیں جب ماہ رمضان آتا تھا سارے کام چھوڑ کر جو نفلی عبادات ہیں چھوڑ کر قرآن شریف پکڑ لیتے تھے مصف وہ ہوتے تھے اور قرآن ہوتا تھا وہ ہیں اور قرآن ہے اور اس کو بقاعدہ ذکر کرتے تھے اور لوگوں کو ترغیب دلاتے تھے اور امام شافی نے ایک بات یہ فرمائی کہ ماہ رمضان میں نفلی عبادات کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات جو ہے اس کی کسرت جو ہے یہ بھی کرنی چاہیے سیدھنا رسول اللہ علیہ السلام کی اقتداء میں کہ سرکار علیہ السلام کی سخاوت کا جو ذکر فرمایا گیا ہے کہ من الریح المرسلہ اس سے زیادہ سخاوت حضور فرمایا کرتے تھے تو اس لئے حضور کی اقتداء میں ماہ رمضان میں سخاوت بھی کی جائے صدقہ و خیرات بھی کیا جائے اور اسلام کا عبادت کا تصور تو وسیع ہے قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے نماز پڑھنا بھی عبادت ہے روضہ رکھنا بھی عبادت ہے تراوی پڑھنا بھی عبادت ہے صدقہ خیرات کرنا بھی عبادت ہے بلکہ جو بھی جائز کام اللہ کی رضا کیلئے کیا جائے گا اور دارہ شریعت کو مولوظ رکھ کے کیا جائے گا وہ سارے کام عبادت ہے کیا بات ہے مفتی صاحب ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے خود بھی سپیسفائی کیا مخصوص کیا یعنی کہ مخصوص ایام کی مخصوص شب کی یا کوئی بھی مخصوص مقام ہے شئے ہے اس کی اہمیت اور حیثیت ہے تو بے جا کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے